اسلام علیکم ویورز پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ رائل نیوز کے لائیو این ایکسکلوسیف سٹوڈیوز سے میں ہوں آپ کا میزپان گوہر شمس پچیس دولائی دوہزار اٹھارہ کی آمد آمد ہے اور الیکشن کے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان میں جوشو کروش جذبہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں جناب پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ٹرنوور کیا ہوتا ہے اور کس طرح پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر سامنے آتی ہیں اور رائل نیوز کے اس سٹوڈیوز میں آج بھی ہم نے احتمام کیا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انیک سول ایڈوکیٹ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم انیک سول ایڈوکیٹ کیا حالیں آپ کے ٹھیک ہیں خیر کریئے سے ہیں جی والگم اسلام الحمدللہ گوھر بھئی آپ ٹھیک ہیں شمس بھئی الحمدللہ ٹھیک 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 دوہزار اٹھارہ کے انیک بھئی الیکشنز وہ ان کی آمد آمد ہے اور اب تو ایک ہفتہ تقریباً ایک ہفتہ جو ہے وہ رہ گیا ہے پچیس جولائی کو آپ دیکھیں کہ جناب انشاءاللہ پاکستان میں دوہزار اٹھارہ پچیس جولائی کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا آپ کو الیکشن کی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں تھرواؤٹ پاکستان میں جی جی ماشاءاللہ بڑی سرگرم اس ٹھیک ساری قوم نظر آتی ہے اور جہاں پہ بھی جاتے ہیں آج کل صرف الیکشن کی ڈیبیٹ سرگرم ہوتی ہے ہر جگہ پہ اور لوگوں کا آج کل آپ چاہے کوئی باربر شاپ ہو یا چاہے کوئی کریانے کی دکان ہو ہر جگہ پہ لوگوں کی گہمہ گہمی اور گوسپ میں اس ٹھیک سرف الیکشن ہے اور پچیس جولائے کا دن ہے بس اچھا انک بھی کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ پارٹیز جو ہیں وہ مین سٹریم میں نظر آ رہی ہیں اور کچھ پارٹیز کی کیمپین اتنی موثر نہیں ہے آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے جی بلکل ایسا ہی ہے جو سپیشلی اگر لاہور کی بات کی جائے اس کے سراؤنکس کی بات کی جائے تو یہاں پہ صرف دو پارٹیز اس ٹھیک سرگرم نظر آتی ہیں نمبر ون جو ہے وہ پی ایم ایل این اور اس کے بعد جو پی ٹی ای ہے یہ دونوں پارٹیز کا اپس میں مقابلہ جو ہے وہ سخت نظر آتا ہے اس کے علاوہ دوشی پارٹیز بھی سرگرم ہیں لیکن اس طرح سے وہ ان فرنڈ نہیں آ پا رہی ہیں جس طرح سے پی ٹی ای اور پی ایم ایل این ہے اچھا ہم کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اوورال اگر ہم بات کریں تو جس طرح پیپلز پارٹی صرف صبح سندھ کی جماعت ہو کے رہ گئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم باقی ای این پی کی بات کریں تو وہ ہمیں کے پی کے میں نظر آ رہی ہے اور کچھ آپ کہلیں کہ ملا جلا جو رجحان ہے وہ ہمیں بلوچستان میں نظر آتا ہے اور پنجاب میں آئیں تو پھر یہاں پہ صرف دو پارٹیز ہی رہ جاتی ہیں اگر ہم ماضی کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ جو ہے وہ نظر آتی تھی اب یہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اور پی ٹی آئی اس وقت ساتھ ساتھ ہیں یا کیا ریشو کیا آپ کی نظر میں ہے دیکھیں ہر الیکشن میں صرف وہی کینڈیٹ لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں جس کی پارٹی نے کام کیا ہوگا جس نے ڈیلیور کیا ہوگا وہی لوگوں کے پاس جا کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور لوگ اس کو ویلکم کریں گے یہاں پر سب سے بڑی وجہ جو ہے دوسری پارٹیز کی نہ آنے کی یا اس طرح سے نظر نہ آنے کی سب سے بڑی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کیا پچھلے کچھ سالوں میں اثر وائز اگر پی ایم ایل این کی اس کے علاوہ بات کیجئے تو پی ایم ایل این نے ماشاءاللہ ڈیلیور بھی کیا ہے پی ٹی ای نے ڈیلیور کیا ہے اس لئے وہ آپ کو پنجاب میں نظر آتی ہیں باقی صوبوں میں آپ کو این پی بھی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی جو ہے ماشاءاللہ ادھر سندھ میں کافی فیمس ہے کیونکہ وہاں پہ وہ ایکٹیو نظر آتی ہیں ڈیلیور ہیں ایم کیو ایم تھی اس کا ویسی آپ کو پتہ ہے جنازہ نکل گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ مضبوط ہے اس ٹیم پیپلز پارٹی وہاں پہ لیکن اب وہاں پہ پی ٹی ای اور پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ کافی مضبوط پارٹیز وہاں پہ نظر آتی ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں سہی اچھے آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جب وہ یہ پیپلز پارٹی بنی تھی اس وقت لوگوں کا بہت جوش و کروش اس کے ساتھ تھا اور جب ہم بھٹو کی بات کرتے ہیں تو ون آف دی بیسٹ اور گریٹس لیڈر ان پاکستان ان کے بعد پھر محترمہ بینزیر بھٹو صاحبہ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کس نہج پہ ہے اور کیوں ہے جی دیکھیں بھٹو صاحب کی اور ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے جو آپ کو نعرہ ملتا ہے بھٹو ابھی بھی زندہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھے لیڈر تھے پھر بی بی نے ان کی جگہ سنبھال لی ماشاء اللہ انہوں نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا اس کے بعد جو معروسی سیاست جو ہمارے اس میں معذرت کے ساتھ پائی جاتی ہے اگر بلاول صاحب کیونکہ ایک نوجوان لیڈر بن رہے ہیں ان میں بہت ساری ابھی کمیاں کتائیاں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہیں لیکن جو ان کے ساتھ پرانے چلنے والے تھے جو بڑے ان کے لیڈران تھے ان کو ان فرنٹ نہیں لیا گیا بلاول صاحب کو شیئرمن بنا دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بیک جانے کی وجہ ہے پیپلز پارٹی کی وہ یہ ہے اچھا انیت صاحب کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہر جو پولٹیکل پارٹی ہے وہ موریسی سیاست کی جانب بڑھ رہی ہے اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی تو ہمیں آپ دیکھیں کہ ہمیں محترم سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف صاحب کے بعد ان کی صاحبزادی جو ہے مریم نواز شریف ہمیں نظر آتی ہیں اس کے بعد ہمیں حمزہ شہباز شریف نظر آتے ہیں شہباز شریف صاحب کے بعد اور اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری پولٹیکل پارٹیز کی مسلم لیگ کاف کی بات کریں تو ہمیں پرویز علائی اور شجاعت حسین صاحب کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں مونس علائی اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تو آپ نے لودرہ والا جو زمنی الیکشن دیکھا وہاں پہ ترین صاحب کا جو بیٹے ہیں علی ترین تو کیا ساری پولٹیکل پارٹیز اس نہج پہ نہیں چل رہی اس بھج پہ نہیں چل رہی کہ موروسی سیاست ہی پاکستان میں کامیاب و کامران ہے جی دیکھیں ہر ایک ملک کا ایک اپنا ٹرینڈ بن جاتا ہے پاکستان کا اس ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ موروسی سیاست کو کافی جو ہے وہ پرموٹ کیا جا رہا ہے ہرگز ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے موروسی سیاست اگر دیکھیں کیپیبلیٹی اگر ہے کسی میں تو اس کو ضرور آنا چاہیے اگر وہ اس میں لیڈرز کالیٹیز پائی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آنا چاہیے ادروائز اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کسی لیڈر کا بیٹا لیڈر نہیں بن سکتا یا اس میں وہ ابیلیٹیز نہیں ہیں کہ وہ کسی کو کسی کو وہ کر سکے لیڈ کر سکے تو میرا خیال ہے کہ جو دوسرے کارکنان ساتھ چلتے ہیں ان کے تجربے کو دیکھتے ہوئے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان کو پرموٹ کرنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تو آپ کے خیال میں پاکستان پیپس پارٹی کے جو سرکردہ رہنما ہے جو اس وقت ہمیں ادھر ادھر نظر آتے ہیں کچھ جو ہے زیادہ تر جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں آپ کے خیال میں یہ وجہ ہے کہ ان کو وہ مناسب مقام نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے لوگ پاکستان پیپس پارٹی سے دوسری جانب ٹریول کر گئے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ سیلف ریسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سب سے اہم ہے اگر کسی کو سیلف ریسپیکٹ دیں گے تو وہ کبھی بھی اپنی پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا اگر کوئی اپنی پارٹی چھوڑتا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری وجہات ہوتی ہیں ہم ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑے تو اس کو لوٹائزم کا حصہ کہہ دیا جاتا ہے جبکہ یہ ایک بڑی گری ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اپنا ایک فریڈم ہے ہر بندے کو اپنی پارٹی چوز کرنے کا میں جیسا کہ پہلے پروگرام سے بتا چکا ہوں کہ جو آپ کے ملک کے لیے لیڈر بہتر ہے اس کو آ گیا آنا چاہیے وہ خواہ کوئی بھی پارٹی ہو اگر وہ پارٹی آپ کے وطن کے لیے اچھی کوشہ رہے گی تو انشاءاللہ ہم بھی اس کو سپورٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایسی پارٹی کے ساتھ چلنا چاہیے یعنی آپ کے خیال میں اگر ایک لیڈر جو ہے وہ مختلف پارٹیز جوائن کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے جی بالکل اس کو آپ حق سمجھ سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی چاہیے اور پارٹی لیڈرز کو میرا یہ میسج ہے کہ آپ اگر اپنے ورکرز کی کوئی عزت دیں گے سیرف رسپیکٹ دیں گے تو میرا خیال ہے کبھی بھی کوئی انسان اپنی پارٹی کو چھوڑتا ہے کہا جاتا ہے کہ جناب تالی جو ہے ایک حادثے نہیں بجتی اصل میں سیچویشن یہ ہے کہ جب ہم اپنے لیڈران کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بہتر ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ جو ایک نظریہ کے ساتھ ایک تھوٹ کے ساتھ ایک تھنکنگ کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ منسلک رہتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب و کامران نظر آتے ہیں چلیں جناب یہ تو جنرل ایک بات ہو گئی کہ پلٹیکل پارٹیز کی اس وقت کیا حالت ہے ہمیں پلٹیکل پارٹیز جو ہیں مختلف جگہوں پر مختلف نظر آ رہی ہیں آتے ہیں تکتے لاہور کی جانب تکتے لاہور میں ایک بہت بڑا مارکہ جو ہے وہ اینے ایک سو اکتیس کا مارکہ ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے کہ اینے ایک سو اکتیس اور اگر ہم صوبائی اسمبلی کی بات کریں تو وہاں پہ کیا سیچویشن ہے جہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا اس کو مقابلہ کہا جا رہا ہے جہاں پہ عمران خان صاحب خود موجود ہیں اور دوسری طرف کاجہ ساد رفیق صاحب موجود ہیں کیا کہیں گے این کے حق میں بھی فیصلہ آیا ہے اچھا اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا کس فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں جی جو پی ٹی اے کی جانب سے ایک کیس کیا گیا تھا پی ایم 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 خواجہ ساد رفیق صاحب پہ کہ انہوں نے جو ہے وہ دھاندلی کیا اور یہ سٹیپ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ہلکا اس وقت تھا ایک سو پچیس جی انہیں ایک سو پچیس تو وہاں پہ یہ کیس درچ کیا گیا تھا جس کا ابھی تھوڑے دن پہلے فیصلہ آ گیا ہے اور وہ پی ایم ایم کی حق میں فیصلہ آیا ہے کہ یہاں پہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں اس فیصلے سے بڑا فرق پڑے گا اب جو این اے ایک سو اکتیس ہے اس حلقے میں اس کے علاوہ لوگوں کو اب لوگ تھوڑے سے بدزن ہوتے نظر آتے ہیں پی ٹی اے کی جماعت سے اچھا نیک سول صاحب اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ فیصلہ آنا خوشائند ہے جو ہے جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی لالک جان چوک کا اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ دھاندی ہوئی ہے اور فائنلی پھر عدالت نے فیصلہ جو ہے خاجہ ساد رفیق صاحب کے حق میں دے دیا تو وہ تھا دو ہزار تیرہ کا الیکشن انہیق سول صاحب اس وقت کیا سیچویشن ہے ایک سو اکتیس این اے ایک سو اکتیس میں جی جو میری ورکنگ ہے یا میرا سروے ہے اور میری ذاتی رائے جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ این اے ایک سو اکتیس میں آئی سے چاند دن پہلے جب تک نیہا صاحب پاکستان میں نہیں آئے تھے تب تک پی ایم ایل این کے جو ووٹرز اور سپورٹرز سے تھوڑے تھوڑے بجے نظر آیا کرتے تھے اور جو پی ٹی ای کی ماشاءاللہ ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ اچھی چل رہی تھی اور بڑی انہوں نے اچھا بھائی یہاں بھی آپ کو روکوں گا آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بہتر چل رہی تھی وہ نظر آ رہی تھی بینرز کی صورت میں سٹیمرز کی صورت میں جھنڈوں کی صورت میں ہر جگہ پہ نظر آ رہی تھی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو ایک سپیسیفائی کر دیا کہ آپ یہ اماؤنڈ جو ہے اس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے اپنی الیکشن کمیشن پہ تو کیا اس پر عمل ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے جی دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جتنی ایڈورٹیزمنٹ پی ٹی اے کی جانب سے کی جا رہی ہے تو جو بجٹ الیکشن کمیشن نے دیا ہے اسے کہی زیادہ اوپر تو یہ صرف ایڈورٹیزمنٹ میں انہوں نے لگا دیا ہے اور ان کو پوچھنے والا ابھی تک مجھے کوئی نظر نہیں آتا اور یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے میری اپیل ہے عدالت عزمہ سے بھی رسپیکٹ عدالت عزمہ سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اس چیز کا نوٹس بلکل لینا چاہیے ان کے اساسے کیا ہیں کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے یہ ان کو دیکھنا چاہیے بلکل جناب جو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں خاص طور پر الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے حوالے سے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا تمام کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ لازمی ہے اچھا جناب بات کرتے ہیں اس وقت جو ہلکہ اینے ایک سو اکتیس کی سیچویشن ہے وہاں پہ آپ کو کس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کی دئے گا جی آج سے چند روز پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا جو تھانا اگر ترازو رکھا جائے تو تقریباً ایکوائلٹی کے اس میں جا رہا تھا کہیں پی ٹی آئی مضبوط نظر آتی تھی تو کہیں پی ایم ایل این مضبوط نظر آتی تھی لیکن کیونکہ میاں صاحب واپس آگئے اس کی وجہ سے جوش و خروش بہت زیادہ ورکرز میں آگیا ہے اور اب جو ہے سکسٹی فورٹی کی جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے اچھا اس میں ایک آپ کے خیال میں کیا یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر نہیں تھا کیونکہ ائرپورٹ جو ہے بلکل وہی حلقہ جو ہے وہ بلکل اس کے ساتھ ہے اور یہاں سے ہم میڈیا پہ بھی اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ جو سٹنگ ایم پی اے تھے جو دس سال سے رہے جس میں جناب یاسین سول صاحب وہ تھے اور خاجہ سعید رفیق صاحب کا حلقہ تھا یہاں سے بہت بڑے تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ان کا استقبال کرنے کے لیے یہ الگ بات ہے کہ وہ وہاں پہنچے نہ پہنچے لیکن آپ کے خیال میں انیک بھئی لوگ نکلے باہر جی جی بلکل لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس ریلی میں شرکت کی یاسین آمیر سول صاحب کی اگر بات کی جائے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا عوام کا سمندر جو ہے ان کے ساتھ ریلی کی صورت میں بھٹے چوک کی جانے بے ائرپورٹ کی جانے بڑھتا ہم نے دیکھا اور میاں نصیر صاحب کے ساتھ بھی کافی جو ہیں جو دوسرے ایم پی اے تھے خواجہ سعید رفیق صاحب کے انڈر ان کے ساتھ بھی کافی لوگوں کو میں نے دیکھا یعنی آپ کے خیال میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو واپس آنا ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں موٹیویشن پیدا ہوئی ہے لوگ انسپائر ہوئے ہیں لوگوں میں جوشور جذبہ بڑا ہے جی جی بلکل بہت زیادہ جذبہ بڑا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ اگر ان کو کوئی ڈر ہوتا وہ چاہتے تو باہر بھی رہ سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے ورکرز کے لیے یہ قربانی دی اپنے ملک پاکستان کے لیے یہ قربانی دی اور وہ واپس آئے یہ پی ایم ایل این کے لیے ایک بہت خوشائیم قدم تھا اچھا انیق بھائی اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا کہ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ہم ایک ہلکے کی بات کریں اگر ہم اوورال پنجاب کی بات کریں اور اس کے بعد پاکستان کی بات کریں تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کیا اس وقت پارٹیز کی جو آپ کے لیے الیکشن کیمپینز ہیں ادر دین تخت لاہور کیا سیچویشن ہے جی اوورال دونوں پارٹیز اس میں کوئی شک نہیں پی ٹی ای اور پی ایم ایل این سرگرم نظر آ رہے ہیں اپنی کمپینز میں بہت زیادہ اور لوگ ان کو لائک بھی کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی ہے ان کو یہ ایج ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک چانس دینا ہے خان صاحب کی ایک بہت لمبی پولیٹیکل سٹرگل ہے اور ہم ان کو ایک دفعہ چانس دینا چاہتے ہیں کہ جو بندہ اتنی باتیں کر رہے ہیں ہم اس کو ایک دفعہ چانس دے کے تو دیکھیں کہ وہ کیا ڈیلیور کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا اور دوسری جانے بگر پی ایم ایل این کی بات کی جائے تو ان کا تو ایک آپ کو پتہ ہے پچھلے کافی عرصے سے ایک ایک سپیرینس بھی ہے اور انہوں نے حکومتیں بھی کی ہیں تو ماشاءاللہ ان کے ورکرز پہلے سے ہی پالج تھے وہ اپنے طور پر اپنے تعلقات کو دیکھتے ہوئے بہت اچھی کمپینز جو ہے وہ چلا آ رہے ہیں اچھے یہاں پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک چیز کے ہی خاص طور پہ جب آپ نے کہا نا کہ مختلف پارٹیز کے لوگ ان کے بینر تلے آنا شروع ہوگے تحریک انصاف کو جوائن کیا تو یہاں پہ جو ان کے نظریاتی کارکن تھے وہ نظر انداز ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایسے کارکن جو بیس بیس سال سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے تھے ان کو ٹکٹس نہیں ملے اور خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ الیکٹیبلز میں نے الیکٹیبلز کو میں نے اٹکٹ دیا ہے یعنی وہ لوگ جو الیکشن جیتنے کا ہنر جانتے ہیں تو کیا جو لوگ نظریاتی ہیں جو آلریڈی تحریک انصاف کا حصہ تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں ایک لمبی سٹرگل ہے نا اب آکے لازٹ ٹائم جو دوہزار تیرہ کا الیکشن ہے اس میں تحریک انصاف ہمیں نظر آئی لیکن اگر اس سے پیشتر ہم چلے جائیں خان صاحب کی جو سٹرگل ہے اور ان دوستوں کی جو سٹرگل ہے انہیں جو ہے وہ پارٹی میں مناسب مقام نہیں ملا کیا اس وجہ سے تحریک انصاف کے اندر کوئی بے چینی پھیلی ہے جی جی بلکل بہت فرق پڑے کیونکہ دیکھیں جی پرانے ورکرز جو ہیں ان کا رائٹ بنتا تھا اور جو یہ پارٹی چینج کی بات کرتی تھی وہ یہی تھا کہ جو ہمارے ساتھ چلے گا نوجوانوں کو ہم پرموٹ کریں گے میڈل من انسان کو آگے لے کر آئیں گے جبکہ ہمیں ایسا ہوتا وہ ہرکیز نظر نہیں آیا دوہزار اٹھانہ کے الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جو یہ معاملہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے بلکل اگنور کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور وہ بڑے بدزن اس ٹائم نظر آتے ہیں اپنی جماعت سے اچھا یہ یہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بدزن نظر آتے ہیں کیا جو نوجوان ہیں وہ بھی بدزن ہے کیونکہ نوجوان جو ہے اس کا تو اتنی سٹرگل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں ہے اس کی اسوسییشن اتنی زیادہ نہیں ہے جی اگر آپ دوہزار تیرہ کی الیکشن پہ چلے جائیں تو جتنے نوجوان پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اتنے پی ایمل این کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آتے تھے لیکن اگر آپ دوہزار اٹھارہ کو دیکھیں مدن نظر رکھیں الیکشن کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ایمل این کے ساتھ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جوئن کر چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو نوجوانوں کی تعداد تھی وہ کافی ہاتھ تک کم ہوتی بھی نظر آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے اس کی بنیادی وجہ سب سے بڑی یہ ہی ہے کہ ان کو اگنور کیا گیا ہے اور لوگوں کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے مقامی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ کل کو اگر الیکشن ہمارا مقامی کینڈیڈیٹ جیتے گا ہم ان کو مل سکیں گے ان کی بچوں کو مل سکیں گے یہ ہماری خوشیوں گمیوں کا حصہ بنیں گے یہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے بالکل جناب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمیں مقامی جو لوگ ہیں مقامی جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ لوگ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف ووٹرز خاص طور پر ٹریول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے ایک شورٹ کمرشل بریک کا سو ملتے ہیں اس شورٹ کمرشل بریک کے بعد دیکھتے رہی ہے پروگرام پولٹیکل ٹاک اپنے میز پان گوہر شمس اور انیک سول ایڈوکیٹ کے ساتھ